ایک بزرگ کے پاس شہب کے پاس ایک مورید گیا اور جہاں کر ارز کرنے لگا کہ حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے مجھے آقا دوسرا جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے اب بات بہت بڑی تھی اب برزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے میں وظیفہ دوں گا لیکن ایک شرط ہے میری کہ تُو رات میرے پاس گزار کھانا بھی میرے پاس کھا اور تجھے میں وظیفہ بتاؤں گا وہ وظیفہ تُو کر لینا تجھ پر مدینے والے کرم فرما دیں گے اور تُو ان کی زیارت کر لے گا اب جب یہ بات کہی وہ کہتا ہے کہ حضور ٹھیک ہے مجھے منظور ہے آ مجھے نسخہ عطا فرمائیے مجھے وہ وظیفہ عطا فرمائیے میں حاضر ہوں میں آج آپ کے پاس ہی رکوں گا کھانا بھی آپ کے پاس ہی کھاؤں گا جب شام ہوئی وہ درویش اپنے شید کی بارکر میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے پیرو مرشد کے پاس بیٹھ کر اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر کھانے لگتا ہے جناب آپ نے جب کھانا دیا تو شیخ نے فرمایا کہ پانی نہیں پینا اور ساتھ ہی ساتھ جب شیخ نے یہ فرما دیا تو پھر مرید کی کہاں مجال تھی کہ وہ کہہ دیتا کہ مجھے پانی پینا ہے اب وہ خاموشی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور کھانے کے اندر جان بوجھ کر شیخ نے نمک جو تھا اب نمک کی وجہ سے اس کو پیاس بھی شدید لگ رہی تھی لیکن جب کھانا کھا لیا تو شیخ نے فرمایا اب جا اور جا کر سو جانا جب تو سو جائے گا تو تجھے مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے گا جب یہ بات کہی آپ کو چلا پڑتا ہے اپنے گھر کی جانے جاتا ہے پیاس بہت تھی لیکن رات کو سو گیا چونکہ طلب یہ بھی تھی کہ مجھے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے جب وہاں پر پہنچتا ہے پہنچتے ہی سو جاتا ہے اور خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے ہر طرف کونے ہیں ہر طرف جناب سمندر نظر آتے ہیں پانی کی لہریں نظر آتی ہیں اور اسی طرح سے رات گزار دیتا ہے جب فجر کے لیے اپنے شیخ کے پیچھے جاتا ہے نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے اور شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انس کرتا ہے کہ حضور جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ میں نے پورا کیا لے کر مجھے آقا کا دیدار نہیں ہوا فرمایا اچھا بتا تو صحیح کہ پھر ہوا کیا ہے کیا ماجرہ ہوا کیا تُو نے دیکھا کس طرح سے تُو نے کام کیا کہا کہ حضور جیسے حکم دیا تھا کہ بارن سو جانا میں جا کر سو گیا اور رات تو جب میں سو گیا اسی حالت میں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی نظر دڑاتا ہوں مجھے کمیں نظر آتے ہیں مجھے دریا اور سہرہ نظر آتے ہیں مجھے پانی کی بودھیں نظر آتی ہیں مجھے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر کام نسخہ کر گیا تمہارے اوپر وظیفہ کام کر گیا ارے اگر تیرے دل کے اندر رات کو تنب تھی پانی کی تنب تھی پانی کی تو تجھے پانی ہی نظر آیا کاش کہ تیرے دل کے اندر جیسے پانی کی تنب اور تنب تھی اسی طرح سے آقا دوسرا کی طلب ہو آقا دوسرا کی طلب ہو تو یقین تجھ پر مدینے والے آقا ضرور کرم فرمائے گے اگر تیرے خواب میں پانی کی تجھے خواہش ہو تو پانی آ سکتا ہے دریاں آ سکتے ہیں اور سارا کچھ ہو سکتا ہے اور اگر تیرے دن میں مدینے والے آقا کی محبت کی طلب پیدا ہو جائے طلب پیدا ہو جائے تو یقین مدینے والے آقا تجھ پر کرم فرمائے گے جیسی امام بسیری رحمت اللہ نے پر آکھا لے کرو